بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست ارسلان گوری اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ دوستو آج ڈراما سیریل وحشی جو ہے اس کی تیریویں کس ہم ٹی وی چینل پر نشر ہو چکی ہے آپ نے پہلے اس کی بارہ کسیں دیکھ لی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو آصیف کا کردار ہے وہ پہلے کتنا زبردست قسم کا اس کو وحشی دکھایا گیا جنگلی دکھایا گیا بچہ تھا جب کافی یہ نظرانداز ہوا اور اس کے بعد اب اس میں تبدیلیں آ رہی ہیں میں نے آپ کو پچھلی جو اپنی ویڈیوز ہیں وحشی کے حوالے سے اس میں بتایا تھا کہ آصیف کا جو کردار ہے وہ بدلنے جا رہا ہے کیونکہ آصیف جو ہے بچمن میں اسے نظرانداز کیا گیا پہلے اس کو زیادہ پیار ملا اور اس کے بعد اس کے والد کی طرف سے جب دوسری اس کی ماں نے شادی کی تو اس کے مامی کی طرف سے اس کو کافی نگلیکٹ کیا گیا جس کے بعد اس کی والدہ نے بھی کیا اور اس کے بعد اس کے جو ستیلہ باپ تھا اس کی جانب سے بھی اس کو نگلیکٹ کیا جیا جس کی وجہ سے وہ احساس کمتری کا شکار ہوا اور کافی اس نے ڈرامے کے اندر اچھی ایکٹنگ کیا ہے اور ایک وحشیانہ رویہ دکھایا اب وہ تقریباً جو صوبیا کے ساتھ اس کا رویہ ہے وہ بدلتا جا رہا ہے اور میں نے آپ کو پچھلی قسطوں میں بھی بتایا تھا کہ اس میں یہ آگے کہانی آئی گیا اور آپ نے دیکھا ہوگا جو تیری بھی کس کا ٹیزر جاری گیا تھا ہم ٹی وی کی جانب سے اس میں اس کی جو صوبیا کی والدہ ہے وہ اسے کہہ رہی ہیں کہ تمہارا تو رشتہ تاہیر کے ساتھ بچپن میں ہی تیع ہو گیا تھا تو اب جو صوبیا ہے وہ تو آصف کی طرف مائل ہے اور اس کی طرف جانی کہ آصف جو ہے وہ بھی اب اپنے والد کی وجہ سے کافی وہ تھا تو اب اس نے صوبیا کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے اور اس کے رویہ میں کافی تلتیلی آ رہی ہے جس کی وجہ سے اب ڈرامے میں کافی تھریلنگ پوائنٹ آنے جا رہے ہیں آگے کی طرف اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آصف کا ستیلہ والد ہے وہ چاہے گا کہ اس کے بیٹے آمر کی شادی ہو جائے اس کے ساتھ اور ادھر صوبیا کی جو والدہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ وہ جو تاہیر اس کی پوپی کا بیٹا ہے اس کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے لیکن اب جو آگے کہانی آ رہی ہے اس کے اندر تھریلنگ پوائنٹ آنے جا رہے ہیں کیونکہ صوبیا جو ہے وہ آصف کی جانب ہو گئی ہے اور اس کے بعد اس نے اب آصف جو ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے اس سے کرنی ہے شادی بغیرہ تو لیکن آگے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارمی قسط آج جو ہے تقریبا تیرمی قسط آ چکی ہے اور کل اس کی چودمی قسط آئے گی تو ان دو قسطوں کے اندر یہ معاملہ تقریبا اب آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آ جائے گا کافی لوگ جو ہیں وہ ڈرامے کی اس میں تھریلنگ پوائنٹ کا انتظار کر رہے ہیں کہ کیسے کس طرح سٹوری کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور کس طرح اس میں تبدیلی آ رہی ہے اور ایک آصف جو ہے وہ کافی ذہین ہے اور اس کا بھائی جو آمیر ہے وہ پڑھنے کے لیے گیا ہوئا ہے اور اب اس کی والدہ نے بھی کہہ دیا ہے صوبیا کی والدہ نے کہ جی آپ جو ہے صوبیا کو کہ تم شہزادی تو نہیں ہے کہ کوئی تمہارے لیے شہزادہ آئے گا تو تمہارا تو طاہر کے ساتھ ایک وعدہ ہو چکا ہے پچھلے جب چھوٹی تھی تو تمہاری منگنی ہوگی تھی کیونکہ طاہر جو ہے وہ اس کی پوپی کا بیٹا ہے اور صوبیا کافی اس کے ساتھ کھیلتی رہی ہے اس کے ساتھ پڑھتی بھی رہی ہے تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ اس ڈرامے میں اب صوبیا کی شادی جو ہے وہ آصف کے ساتھ ہوگی طاہر کے ساتھ ہوگی اور آصف میں بھی کافی تبدیلی آ چکی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کافی ذہین لڑکا ہے اور اس کی ماں اور اس کے باپ بھی اس ڈرامے میں ابھی ہیں موجود اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے اس میں جو آصف کا ستیلہ والد ہے اس کو کیسے وہ دکھاتے ہیں کیونکہ اس میں بھی انہوں نے پہلے دکھایا تھا کہ شاید وہ غریب ہو جائے یا اس کے کاروبار میں لاس ہو جائے جس کی وجہ سے آصف جو ہے وہ کافی ترقی کر جائے گا تو آنے والی قسطوں میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ڈرامے میں سٹوری آئے گی دوستو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میں آپ کے لئے اسی طرح کی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں تو اپنے دوست ارسلان گوری کو اجازت دیجئے انشاءاللہ نئی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست ارسلان گوری اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ دوستو آج ڈراما سیریل ویشی جو ہے اس کی تیرہویں قسط ہم ٹی وی چینل پر نشر ہو چکی ہے آپ نے پہلے اس کی بارہ قسطیں دیکھ لی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو آصیف کا کردار ہے وہ پہلے کتنا زبردست قسم کا اس کو ویشی دکھایا گیا جنگلی دکھایا گیا بچہ تھا جب کافی یہ نظرانداز ہوا اور اس کے بعد اب اس میں تبدیلیں آ رہی ہیں میں نے آپ کو پچھلی جو اپنی ویڈیوز ہیں ویشی کے حوالے سے اس میں بتایا تھا کہ آصیف کا جو کردار ہے وہ بدلنے جا رہا ہے کیونکہ آصیف جو ہے بچمن میں اسے نظرانداز کیا گیا پہلے اس کو زیادہ پیار ملا اور اس کے بعد اس کے والد کی طرف سے جب دوسری اس کی ماں نے شادی کی تو اس کے مامی کی طرف سے اس کو کافی نگلیٹ کیا گیا جس کے بعد اس کی والدہ نے بھی کیا اور اس کے بعد اس کے جو ستیلہ باپ تھا اس کی جانب سے بھی اس کو نگلیٹ کیا جیا جس کی وجہ سے وہ احساس کمتری کا شکار ہوا اور کافی اس نے ڈرامے کے اندر اچھی ایکٹنگ کیا ہے اور ایک ویشیانہ رویہ دکھایا اب وہ تقریبا جو سوبیا کے ساتھ اس کا رویہ ہے وہ بدلتا جا رہا ہے اور میں نے آپ کو پچھلی قسطوں میں بھی بتایا تھا کہ اس میں یہ آگے کہانی آئی گیا اور آپ نے دیکھا ہوگا جو تیری بھی قسط کا ٹیزر جاری کیا تھا ہم ٹی وی کی جانب سے اس میں اس کی جو سوبیا کی والد ہے وہ اسے کہہ رہی ہیں کہ تمہارا تو رشتہ تاہیر کے ساتھ بچپن میں ہی تیع ہو گیا تھا تو اب جو سوبیا ہے وہ تو آسیف کی طرف مائل ہے اور اس کی طرف جانی کے آسیف جو ہے وہ بھی اب اپنے والد کی وجہ سے کافی وہ تھا تو اب اس نے سوبیا کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے اور اس کے رویہ میں کافی تلتیلی آ رہی ہے جس کی وجہ سے اب ڈرامے میں کافی تھرلنگ پوائنٹ آنے جا رہے ہیں کہ اس کے بیٹے آمر کی شادی ہو جائے اس کے ساتھ اور ادر سوبیا کی جو والدیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ وہ جو تاہیر اس کی پوپی کا بیٹا ہے اس کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے لیکن اب جو آگے کہانی آ رہی ہے اس کے اندر تھرلنگ پوائنٹ آنے جا رہے ہیں کیونکہ سوبیا جو ہے وہ آسیف کی جانب ہو گئی ہے اور اس کے بعد اس نے اب آسیف جو ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے اس سے کرنی ہے شادی بغیرہ تو لیکن آگے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارمی قسط آج جو ہے تقریبا تیرمی قسط آ چکی ہے اور کل اس کی چودمی قسط آئے گی تو ان دو قسطوں کے اندر یہ معاملہ تقریبا اب آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آ جائے گا کافی لوگ جو ہیں وہ ڈرامے کی اس میں تھرلنگ پوائنٹ کا انتظار کر رہے ہیں کہ کیسے کس طرح سٹوری کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور کس طرح اس میں تبدیلی آ رہی ہے اور ایک آسیف جو ہے وہ کافی ذہین ہے اور اس کا بھائی جو آمیر ہے وہ پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے اور اب اس کی والدہ نے بھی کہہ دیا ہے سوبیا کی والدہ نے کہ جی آپ جو ہے سوبیا کو کہ تم شہزادی تو نہیں کہ کوئی تمہارے لیے شہزادہ آئے گا تو تمہارا تو تاہر کے ساتھ ایک وعدہ ہو چکا ہے پچھلے جب چھوٹی تھی تو تمہاری منگنی ہوگی تھی کیونکہ تاہر جو ہے وہ اس کی بپی کا بیٹا ہے اور سوبیا کافی اس کے ساتھ کھیلتی رہی ہے اس کے ساتھ پڑھتی بھی رہی ہے تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ اس ڈرامے میں اب سوبیا کی شادی جو ہے وہ آصف کے ساتھ ہوگی تاہر کے ساتھ ہوگی یا آمیر کے ساتھ ہوگی اور آصف میں بھی کافی تبدیلی آ چکی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کافی ذہین لڑکا ہے اور اس کی ماں اور اس کے باپ بھی اس ڈرامے میں ابھی ہیں موجود اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے اس میں جو آصف کا ستیلہ والد ہے اس کو کیسے وہ دکھاتے ہیں کیونکہ اس میں بھی انہوں نے پہلے دکھایا تھا کہ شاید وہ غریب ہو جائے یا اس کے کاروبار میں لاس ہو جائے جس کی وجہ سے آصف جو ہے وہ کافی ترقی کر جائے گا تو آنے والی قسطوں میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ڈرامے میں سٹوری آئے گی دوستو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میں آپ کے لیے اسی طرح کی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں تو اپنے دوست ارسلان بوری کو اجازت دیجئے انشاءاللہ نئی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ السلام علیکم